دوسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمانِ غنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی بات دی گئے دیکھیں اس سے نتیجہ کیا ہوگا اگر دو بیٹیوں کی شادی ہوئی تو کیا ہوا اس سے پہلے تو عطبہ ابن عبی جہل کے ساتھ ہوئے نا عثمان سے پہلے تو عطبہ کے ساتھ ہوئے بھئی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے آپ کے کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تحرن سجیر بلاو مشرق بنے ان کی والدہ بھی ملکہ بلکل آپ کا عقیدہ ہے بلکل یہ آپ کے صحیح ترین کتب میں تو دیکھیں اگر نبی کی بیٹی سے شادی کرنا کوئی اعزاز ہو یہ اعزاز ہے بشارتی کہ انسان مومن بھی ہونا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ ہوتا ہے صحابی بنتا ہے داماد بنتا ہے وہ بہت بڑا عزاز ہے بشارتی کہ مومن ہو اگر وہ داماد بن کے اس سے فسق و فجور صادر ہو جائیں پھر تو اس کی مدبختی ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے ہاتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ان کی والدہ دونوں مشرق ہیں اور ہم مسلمانوں کو سب کو پتا ہے کبولہب ان کا چچا وہ تو مشرق تائی اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے اس سے پہلے عطبہ ابن ابی جیل سے ہوا ہے دونوں بیٹی کی شادی تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے ہیں نا عثمان کے ساتھ ہوا ہے ہم عثمان کے ساتھ ہوا ہے فرض کرتے ہیں وہ بیٹی آتی مان لیا بھائی بیٹی آتی عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو بھائی تو یہ یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قائدہ نہیں ہے نہ عقل کی روز ہے نہ قرآن کی روز ہے نہ حدیث کی روز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا وہ دت کام نہیں کر سکتا وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا یہ کوئی قائدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا چچا نزدیک ہے یا یا ابو لہب چچا ہے چچا نزدیک ہے یا دماغ چچا نزدیک ہے بلا شک چچا خونی رشتہ ہے باب جیسا نبی کا اپنا باب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام آپ لوگوں کی نزدیک مشرق مرا ہے ان کی والد ہے اسی طرح اور آپ انکشورم بنیاتی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو اور اس کو قرآن کی بہن بھی کہتا نا مسلم قرآن کی بہن یہ اس سے کوئی امان بھی لینا اس سے کوئی کچھ چیز ثابت نہیں ہوتا بالخصوص اس بات پر کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم تھے تبلیغ دین میں معصوم تھے باقی امور میں وہ معصوم نہیں تھے دنیای مسائل میں تو بیٹی کا اگر کسی رشتہ کرا دیں یا رشتہ دیں کسی کو دامات بنایا یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے یہ کیا ہے یہ دنیای معاملات میں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کا رشتہ دیا بھی ہے تو یہ کوئی اس اگر ماں نبی لیں اگر ماں نبی لیں تو اس سے پہلے آپ خود کہتا ہے وہ اتبا کو دیا تھا دونوں بیٹیوں کی شادی کس سے کرا دیا اتبا اپنے بھی جیل سکیا اس میں اس کو کوئی بڑا مومن تھا تو یہ بھی کوئی ایک دنیایی مسئلہ ہے جس میں یہ معصوم نہیں ہے تو ان سے بھئی ہو سکتا ہے ان سے غلطی صادر ہوئی ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ کوئی حجت نہیں بنتا بھائی کہ آپ عثمان کے لئے اس کو حجت بنا دیں عثمان کے اپنے کرتود ہیں عثمان کو بھئی اس کو دیکھنا پڑے گا نا اس نے اس کے اپنے افعال کیا ہے تاریخ اسلام میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو بیٹھیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے تاریخ میں فضیلت ہمیں دیکھائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے مطلق فرمایا کہ سیدہ تنساء العالمین ان کے مطلق تو کبھی نہیں کہا ان کے مطلق تو کبھی نہیں کہا یہ سیدہ نساء العالمین ہے یا سیدہ نساء اہل جنہ یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کملی کے نیچے داخل کیا اپنی بیٹی کو ان کے دو بیٹوں کے ساتھ ان کے شفر کے ساتھ آئے تثیر پڑی ہے کیا بھی باقیہ بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی من آضاہ بل یوذینی ما آضاہ و یعلمنی ما یعلموہ فاطمہ صلی اللہ علیہ میرے جگر کے گوشہ ہیں وہ بھی بچیاں ہیں نا اگر بچیاں ہیں واقعا ان کے مطلق بھی یہ فضائل ذکر کی ہیں نا ٢ھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو حوراء انسیہ коман فاطمہ آسمانی ہے اور انسان ہے اور لا انسیہ اور انسان نہیں ہے حوراء انسیہ لا انسیہ یہ حوری ہیں انسی ہیں اور غیر انسی ہیں یعنی انسان سے اوپر ہیں ان کے مطلق بھی یہ دوسروں کے مطلق بھی یہ کہا نہیں کہا یہ سب ٹھیک ہے نہ کبھی اس کا کوئی فضیلت ذکر ہی نہیں کیا ان کے مطالب کوئی فضیلت ذکر نہیں تو اگر ان کو بیٹی مان بھی لے تو یہ ان سے برابری نہیں آتی برابری نہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ جیسا یعنی کہ آپ کے کہنا کا مطلب ہے کہ شادی ہوئی ہے لیکن وہ ان کے برابر نہیں تھی دوسری بیٹی شادی ہوئی ہے عثمان سے عثمان سے پہلے عطبہ ابن مجحل سے ہوا ہے وہ بھی کہہ دو نا شادی کے اگر بات کرتے تو کامل کھو جی اس کو سننو رہے ہیں اس سے پہلے تو سننو رہے ہیں وہ بنیتے ہیں دونوں بیٹیوں سے شادی تو نہیں ہوئی تھا دونوں سے ہوئی ہے ایک شخص دونوں سے ہوئی ہے آپ کو لوگوں کتابوں میں یہی ہے